اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لال مرچ کے بھنوہ اچار کی ریسپی جس کے لئے ہم نے آدھا کلو یہ لال مرچے لے لی ہیں اب اس کو ہم نے ٹیشو پیور سے صاف کر کے ان کے ڈنٹھل توڑ کے اور انہیں دھوپ میں سکا لیا ہے آدھا گھنٹے کے لیے اب اس اچار میں ہمیں جن جن مسالوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے دیکھئے ہمیں پچاس پچاس گرام سوف اور دھنیا لینا ہے اور پچیس گرام ہمیں زیرہ لینا ہے ان تینوں مسالوں کو ہمیں دردرہ کر کے کوٹ لینا ہے آگے ہمیں حلدی لینی ہے سایٹ گرام ہمیں پچیس گرام کھٹائی لینی ہے میتھی دانا لینا ہے پچیس گرام اور کچھ ہمیں ہنگ لینی ہے ایک ماشا اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے دھنیا ہے پھر ہم اسے دھنیا دھنیا میں مکسی کے جار میں لے لیا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ثابت مسائلے تھے انہیں ہم نے دردرہ کر کے پیس لیا ہے تو دیکھئے یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے پیسے ہوئے مسائلے ملائیں گے جیسے کہ ہم اس میں ہلدی ملائیں گے کھٹائیں ملائیں گے ہنگ ملائیں گے اور نمک ملائیں گے اب دیکھئے اب ہمیں اس اچھے سے مکس کر لینا ہے سارے مسائلوں کو جب ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے تو ہمیں اس میں دو ٹیبل سپونڈ آئل اٹ کرنا ہے فرینڈز تاکہ ہمارے مسائلے میں ایک بائنڈگ آجائے اور یہ اچھے سے فل ہو سکے دیکھئے دیکھئے فرینڈ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہلکا سا وائل ڈالا تھا دو ٹیبل سپونڈ تو اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو دیکھئے کچھ اس طریقے کا ہو گیا ہے مسائلے میں ایک بائنڈنگ سے آگئی ہے جو کہ ہمارے مرچوں میں اچھے سے فل ہو جائے گی دیکھئے فرینڈ جیسے کہ ہماری مرچوں کو ہم نے دوپ میں سکا لیا تھا اب ہم نے اس میں بیچ میں کٹ لگا لیا ہے تو یہ اس طریقے کی ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنا مسائلے کو فل کریں گے ایسے دیکھئے اس طریقے سے ہم اسے ہاتھ سے دبا دبا کے خوب ایسے فل کر کے یہ ہم نے ایک شیشے کا جار لیا ہے آپ چاہیں تو آپ پلاسٹک کا بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے اپنی مرچوں کو فل کر کر کے رکھیں گے دیکھئے اسی ٹائپ سے ہم اپنی ساری مرچوں کو فل کر کے اس میں اس طریقے سے دیکھئے ہم اس میں جار میں رکھتے چلے جائیں گے دیکھئے فرینڈ تو ہم نے اپنی ساری مرچوں کو فل کر لیا اور اس طریقے سے ہم نے اس جار میں بھر لیا ہے اور یہ جو ہمارا تھوڑا سا مسائلہ بچا ہے تو ہم اسے اپنی مرچوں کی اوپر ایسے کر کے ڈال لیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اب تین دن کے لیے ہمیں دھوپ میں رکھنا ہے اور اسے دھوپ میں رکھنے کے بعد اس میں آپ سرسو کا ٹیل ڈالیں گے اس میں سرسو کا ٹیل سے ہی ٹیسٹ آئے گا اور پھر اس کو پندر جن کے بعد آپ کھا سکتے ہیں اور پلیز آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں بہت اچھی ریسپی ہے اور ہماری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھانکیو